فرمایا گیا جو دنیا میں علامہ کے جتنے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں اس حضور کے اتنے قریب بیٹھائے گا تجھ کی یہ گئی اللہ کے عذاب سے ٹرنا چاہیے یہ وارننگیں آتی ہیں ہوش میں آجاؤ ہوش میں آجاؤ ونہ ہم چاہیں تو زمین کے اندر دھنسا دیں گے خدا کی قسم مسلمانوں جب بھی حضور کی باری آیا کرے تنمن کی بازی لگا دیا کرو تنمن کی بازی لگایا کرو اس لیے کہ اگر چہرے سلامت ہیں تو آمینہ کلال کے صدقے میں سلامت ہیں ابھی جو زندہ چل لگے گئے حضور کے صدقے میں چل لگے گئے اگر رب نے محبوب سے وعدہ نہ لیا ہوتا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَ هُوَانْتَ فِيهِمْ رَسُولَةً محبوب اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک تم ان کے درمیان ہو کبکہ زمینیں پھاڑ کے دھسا دیا گیا ہوتا کبکہ چہرے بگاڑ دیئے گئے ہوتے ہیں ابھی جو چہرے سلامت ہیں یہ مدینہ والے محبوب کا صدقہ ہے خدا کے قسم اگر آپ صبح و شام دیکھیں تو ہمارے مسلمانوں کا کوئی بھی ٹائرگیٹ نہیں ہے کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہم کیوں جی رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں کل کیا کرنا ہے سیدھی بات ہے جو کل ہوگا وہ کل دیکھا جائے وہی والی بات کل بھیڑے کدھر کل نہیں ہے وہی صبح کو دیکھا جائے یہ ہماری زندگی ہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمیں کہاں پوچھنا گا کوئی نہیں اور یہ بات ارباب ممبر کی طرف توجہ کر کے میں کہنا چاہتا ہوں آج امت اتنی بحال ہے کہ خانقہیں بھی بھری ہوئی ہیں پیروں کی بھی کمی نہیں گئے اگر کمی گئے تو امت کے لیے ایک سچے رہنمات ہوتا ہے آج یہ امت بے رہنمات کے ظاہری اس کا کوئی مقتدہ نہیں ہے آج کوئی ایسا شخص نہیں جو انگلی پکڑ کے ایک طرف چلے ہر شخص کو اپنی قیادت کی پڑی ہے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا ہے ہم تو اتنے چھوٹے لوگ ہیں ہمیں تو روٹی بھی تب نصیب ہوتی ہے جب نبی کی باتیں کر لیتے ہیں ہمارا اپنا وجود کچھ بھی نقیق ہے ہماری اوقات تو سائیکل تک پہ بیٹھنے کی نہیں تھی یہ تو حضور کے ذکر کا صدقہ ہے کہ ہواوں میں اڑ رہے ہیں ہماری حقیقت بس اتنی سیخ ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہماری اتنی وہ صدقہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا میں تمام خان کا ہوں کے پیروں سے پسیت نہ کہنا چاہوں گا خدا رہا کسی ایک کو رہنمہ مقرر کرو آج امت پہ حال ہوتی جا رکی ہے قوم کا کوئی مقتدہ نہ کی ہے کوئی اگلی پکل کے منزل تک لے جانے والا نہ کی اس قوم کا کوئی حدف نہ کی ہے اس قوم کا کوئی نشان نہ کی ہے لوگ کو یہ نہ سمجھنا کوئی یہ نہ کہے یہ امت بستل ہو چکی ہے میں خدا کی قسم تھا کے کہتا ہوں آج بھی حضور کی امت بستل لگی ہے فرق کتنا کہ کل اس قوم کے بعد سلاغ الدین جیشہ رہنمہ تھا یہ سرکتہ نے آتی تھی آج کوئی رہنمہ نہ کی گئے اس لیے انتظار کر رہے گئے مالک بھیج سلاغ الدین کو بھیج محمد بن قاسم کو آئے پھر خالد بن وزید میں کہتا ہوں کسی ایک کو رہنمہ بنا ہو یہ پوری قوم حضور کے نام پر سرکتہ میں تیار نہ ہو زندہ باس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ غوثِ عاظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باس جگلے کیا تم مجھے بتاؤ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو چشتی ہے وہ اشرفی سے چلے جو چشتی ہے وہ رزوی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے مجھے بتا تو ساہی تجھے مطلب معلوم ہے چشتیت اور رزویت اور اشرفیت کا ان جھگڑوں نے بھائی بھائی کے بیچ دیوار کھڑی کر دی مولانا تکریف ہوتی ہے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی کلا بھائی بھائی میں ناراض بھی ہے میں نے کہا اس کو کیوں نہیں بلائے دعوت میں کہا وہ اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ میں اس کے پیر سے نہیں مرید ہوں یہ اختلافات ہمارے بھائی جب آگ لگتی ہے نا تو پھر لکڑی کی قسمیں دیکھ کے نہیں جلاتی ہے ایک طرف سے جلا کر دی خدارہ چاہیے بچشتیوں رزویوں برکاتیوں کان کھول کر کے سننے یہ سارے میرے مصطفیٰ کی شہر سے گزر کے آنے والی نہروں کے نام یہ صرف ایک مصطفیٰ نامی سمندر میں جا کے ڈوب جاتی ہے یہ ساری نہریں وہی جاتی ہیں اور اگر بات کروں تو یہ سارے پھول اسی چمن کے ہیں جس چمن کو محمد الرسول اللہ آجاتا ہے اگر پیر اس لیے کہ حضور تک رسائی ہو خدا تک رسائی ہو تو جھگڑے کیوں مگر تکلیف ہے جب پیر یہ کہہ دیتا میرا مرید ہو کہ ادھر نہیں جانا ہے وہ کچھ دلال ٹائپ کے مرید ہوتے ہیں دلال میں انہیں دللے اور چمچے کہتا ہوں جو امت میں اختلافات پیدا کرے صحیح عقیدے کے باوجود میں انہیں چمچے کہتا ہوں اور سنیں فون کر کے کہتے ہیں حضور آپ کا مرید فلا پیر کے پیچھے تھا وہ کہتا آنے دو اگلی بار اسے زلیل کیا جاتا بیٹھا کر کے کیوں بھئی میرا مرید تھا تو اس کے پیر کے پاس کیوں گیا یہ مسئلہ کے آلہ حضرت نہیں ہے سن مسئلہ کے آلہ حضرت کیا مسئلہ کے آلہ حضرت یہ کہتا ہے کہ واری سے دیوہ بھی تمہارا مقدوم سمنہ بھی تمہارا ہے یہ مسئلہ کے آلہ حضرت ہے صحابیر پاک بھی ہمارے ہیں وہ سے پاک بھی ہمارے ہیں جو بزرگوں کے ترمیان اختلافات پیدا کرے وہ جنفی نہیں جہنمی ہیں بات سنیں بہت غور کے ساتھ اس اختلاف نے ہماری قوم کو تباہ کر کے لکھ دیا گیا جاؤ جا کے دیکھو کچہریاں پھریپنی ہیں سارے تمہیں مسلمان ملیں گے جیلوں کے اندر جا کے دیکھو ہماری کسرت ہے جو ایمرجنسی وارڈ کے اندر جاؤ گے تو پھوٹا ہوئے سب سے زیادہ مسلمان ملیں گے کہا کیوں کہ بھائی نے بھائی کا سر پھوڑ دی مجھے بتاؤ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے لئے کسی کے لئے دل میں جگہ ہی نہیں ہے ایک بندہ اپنے آگے کا لکمہ کسی کو اٹھا کے دینے تیار نہیں ہے ایک بندہ لوگ دوسرے کے آگے کا چھین کے کھانے تیار ہیں اپنا کھلانے کے لئے تیار نہیں ہے سارے قادری بیٹھے ہیں جو قادری ہے وزراء کہہ دیں آغوز ماشاء اللہ جنہوں نے آغوز کا اللہ کی رات کے صدقے سیدوں کے صدقے میں سب کو جنت ہی بنا دے میں دعا کر سکتا ہوں جنت باٹ نہیں سکتا ہوں جنت میرے باپ کیلئے جنت رسول پاک کی ہے اتنے سارے اترافات ہو گئے اتنے سارے جگڑے اپنے آگے کا کوئی کھلا نہیں سکتا لنگر دیکھو گیارہ دن چلا رہا کتنے دن بولے کتنے گیارہ دن لنگر پورا داؤں کھا گیا سگا بھائی دعوت نہیں آیا اللہ عبر اللہ عبر جو بچ گئی بریانی وہ گھر گھر پہنچائی گئی لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ بڑے باپ کے حلق سے بھی ایک لکمہ نہیں ہوتا کسی اس کے قادری ہو بھئی تم اسے قادریت سمجھتے ہو تم صرف انہیں کھلانا چاہتے ہو جو کھا کے تمہاری تعریفیں کریں کبھی اسے بھی کھلا دیا کر جسے پیر پکڑ کے کھلانا پڑتا ہے جس کے آگے ہاتھ سوڑ کے کھلانا پڑتا ہے تیرے گیارہ دن کا لنگر کیا کرے گا اگر سگا باپ تیرے تسترخان پہ نہیں آئے اگر سگے بھائی کا حصہ تیرے لنگر میں نہیں تھا تو سمال کرے کپنا لنگر تیرے قیامت میں وہ سے باپ کو کیا جواب دینا ہے ایک گروپے کے جگڑے تاریخ پر میرے محبوب کے شہاب آگے کیسے لکھا رہا تھا میرے محبوب نے اپنے دیوانوں کو جنگ قتم ہوئی محبوب نے زخمیوں کو کٹا کر آیا دس سے زیادہ زخمی تھے کسی کا کلے جا کٹا گیا کسی کے کلے پہ زخم ہے کسی کے پیٹ میں زخم ہے کسی کے گردن پہ زخم ہے کسی کے سینے پہ زخم ہے کسی کے میدے میں زخم ہے کسی کے کرتے میں برشی نگی ہے سب اللہ بشال اللہ تشکی صدا دے رکھے تھے پانی مانگ رکھے تھے تلاش کرنے کے بعد ایک پیالہ پانی ملا تھا لے کر کے کوئی شخص محبوب کی چوکھٹے گیا یا رسول اللہ ایک پیالہ پانی ہے محبوب آپ نے بھی پانی نگی پیا گیا سرکار ادھر تسلوک بھی پیاسے ہیں اب میرے نبی کا جواب سننا پیارے رہنماؤں کو ایسا ہونا چاہئے میں ان پیروں سے نفرت کرتا ہوں جو امیروں کو سینے سے لگاتے ہیں غریبوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں سرکار اگر اسی کو پیری کہتے ہیں تو سوال کے رکھے یہ پیری نگی ہے یہ ٹھونگ باز ہی ہے کائنات کے اندر سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کا جاتا ہے بہت ہم بولتے ہیں بڑا کڑوا بولتا دل دکتا گے جب ہماری قوم کے ٹکڑے کو رکھے گو ہم لندن اور فرانس میں گھومیں غیرتانی چاہئے میرے نبی کی زندگی دیکھو اور کان کھول کے سنو اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جو ہاتھ یہاں پکڑے رشتہ مدینے والے سے جھوڑ دے ہمیں یہ تاریخ معلوم ہے کس تاریخ میں چندہ لینا ہے ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے مرید کس دن فری بیٹھا ہوگا ہاں خدا کی قسم پڑے زمین سے چل کے آیا ہے جس زمین میں حمد رضا کا شیر رہتا ہے دنیا مجاگیتہ ملت کہتی ہے رئیس آزم وریسا بیس بیس کلومیٹر اپنی زمین میں چلنے والی ذات ان سے بڑے امیروں گاڑی سے پیر نیچے نہیں اتار سکتے غریب آئے تو لکمیں میرے ساتھ کھانو ٹھیک ہے فرصت ملے گی تو کھانیں گے اور امیر ہے جو ایک لاکھ کا مصافح کرتا ہے اس کے بیٹے کو بلا بلا کے کھلاتے ہو غیرت نہیں آتی جس کے پیر میں ٹوٹی چپل ہے تو نے اسے نہیں دیکھا لیکن مدینے والے نے اسے دیکھ لیا ہے تو نے دھکا دے دیا چاہے تیرے گھر نہیں آنا ہے غدا کی قسم تو نہ آئے گا تو کیا ہوا ایک دن دیکھنا اسی ٹوٹی ہوئی چوٹی والے کو میرا محبوب مدینے بلا کے دکھا ہے تم دل توڑنا جانتے ہو مدینے والا دل جوڑنا جانتا ہے سرکار مجاہد ملت کو آپ پڑھئے یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں برکتے لینے کے لئے خدا کی قسم پوری زندگی حضور کے نام کر دیا پوری زندگی ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا وہ رئیس عاظم اوڑیسا جاؤ لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں کتنے غیر مسلم آج بھی مجاہد ملت کی زمین میں بسے ہوئے اور نام کے پٹے کارٹے دے دیئے تھے تاکہ کل کوئی تمہیں نکال نہ پائے یہ میرے مجاہد ملت آج کہہ رہا ہاتھ رکھ والے حضور کا دیدار ہوگا تیرے ہاتھ میں اتنی برکت پہلے تو دیکھ بات میں دوسروں کو دیکھا ایسے دکھتے ہیں حضور ایسے نظر آتے ہیں حضور سون میرے مجاہد ملت لوگوں نے گالیاں بھی دی پتھر بھی مارے یہاں تک کہ جیل میں بھی بند کیا گیا قیدی بنایا گیا سرکار مجاہد ملت قید میں ہیں جو لوگ حضور کے مدینے حاضری دینے گئے تھے انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ دسترخان لگا گئے اور دسترخان پر سارے علماء مہمان بن کے بیٹھے ہیں اور اس دسترخان کی میزوانی میرے نبی فرما رہا ہے وح 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 زندہ بار زندہ بار وح وح اینے والا گے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی اور میرے نبی فرماتے ہیں من رآانی فی المنامی فقدرہ الحاق وح اور دوسری عدیس میں فرماتے ہیں من رآانی فی المنامی فقدرہانی انہوں نے مجھے دیکھا وہ دھوکہ نہیں ہے انہوں نے مجھے ہی دیکھا انہوں نے مجھے دیکھ لیا گئے علماء کہتے ہیں دسترخان لگا گئے مہمان بن کے علماء بیٹھے ہیں محبوب سامنے بیٹھے ہیں سب حضور کے مہمان بنے گئے ہیں کہتے ہیں لیکن ایک مہمان کی قسمت پر قربان جائیں سارے مہمان اپنے ہاتھ سے کھا رکھے تھے لیکن ایک مہمان کو مدینے والا پھنے ہاتھوں سے لکنے بنا کے کھلا رکھا تھا خدا کی قسم جب تحقیق کی گئی وہ کون مہمان تھا جسے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کہ یہ وہ مجاہد تھا جس نے نبی کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنی تھی تو نبی نے کہا تھا دل دوڑا نہ کر مو تیرا ہوگا لکنے ہمارے ہاتھ سے کھلا اللہ باہ کارِ تکبیر کارِ رسالت خیزانِ حضور مجاہدِ بلد ہاتھ رکھے گئے رہا چاہے لحضور کا دیدار ہو جائے گا بہت بہت گئی ساری سنت باس پوچھوئے کتنے ہیں نجانہ حضرتِ زاہد کے تشبیح و مزلہ پر بڑے پہنچے ہوئے حضرتِ ان کو ہم سمجھتے ہیں خدارہ اس امت کے ساتھ انصاف کرو کھڑے ہو اس امت کے دکھ میں بھی کھڑے ہو اور خوشی میں بھی کھڑے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہمیں ایک رہنما چاہیے ہمیں صرف ایک رہنما چاہیے ایک مقتدع چاہیے جو اس قوم کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کی چوکھڑ تک لے کے چلے آج اس چیز کی ضرورت ہے اس قوم کو جو نہیں مل پا رہی ہے کیا علماء کم ہیں؟ بہت ہیں ہر مسجد میں عالم ہے ہر گھر میں عالم لکھ بکت تقریباً ہے لیکن امت بے اصول کیوں ہے؟ ایک جگہ اکٹھا ہونے کا کوئی جھنڈا ہمارے پاس نہیں ہے کوئی جھنڈا ہمارے پاس نہیں جس کے نیچے ہم جمع ہو سکتے ہیں جس سے ہم کیسے کہی ہمارا پلیٹ فارم ہے لیکن اب تو جھگڑے پڑے لوگ دوند دوند کے مرید کر رہے ہیں دوند دوند کے دوند دوند کے لوگ کہتے ہیں کوئی رہ گیا ہو تو میرا کرا دے کوئی رہ گیا ہو تو میرا کرا دے اب تو پیر صاحب کی گاڑی وہی خراب ہوتی ہے جہاں امیر مرید ہوتا ہے جان بوجھ کے لوگ بند کر دیتے کہتے گزر رہے تھے گاڑی خراب ہو پھلے تو سوتے ملتے چلے کہ تین دن سوتے چلے گھٹ کے پھر آرام کرتے خدارہ رحم کیجئے گا رحم کیجئے دل دیکھیں کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے یہ ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں اخبار نہیں پڑھ دوں میں بیٹھا تھا حضرت میں بیٹھا تھا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پتہ نہیں کسے کڑوی لگے لگے کھانسو ہم ان کے آگے نہیں جھکتے ہیں جو دکھاوے کرتے ہیں ہم ان کے آگے جھکتے ہیں جو مدینہ تک دکھا دیا کرتے ہیں ملا وجہ میرے مرشد نے نہیں کہا تھا اپنے مرید میں ہوئے اسمیہ کے حوالے کروں گا یہ کس نے کہا تھا یہ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا تھا ہاں میں اللہ کا شک رہے ہیں سرکار تاج الشریعہ سے مرید مرید ہوئی میرا پیر تاج الشریعہ آگئی مجھے نہ کسی پیر کی ضرورت تیب بس مجھے سرکار تاج الشریعہ جیسا دامن ملا رہی مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں زمین پہ بھی کلندر ہے جہاں پہ دل سوارے جاتے ہیں جہاں پہ زاگر و باطن کا علاج ہوتا ہے لیکن کہا رہے گئے یہ حضور کئی بار جاؤنا عرصوں میں میں تو جاتا ہی نہیں بہت کم جاتا ہوں جاؤنا تمہاں ان کی پوچھ کا زیادہ ہوتی جن کے نظرانے لمبے ہوتے ہیں ان کے لئے حجرے بھی ہیں آپ روڈ پہ لے چھوڑ دے نا سب کے لئے کھلا پن ڈال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی پندہ رہا نہ کوئی پندہ رہا تو پیر صاحب سے ہم سے تو ملاقاتیں ہوئی جاتی ہیں ملاقاتیں ہوئی جاتی ہیں میں پیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا ایک مرید اندر چلایا غریب تھا وہ ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اس کی تو مرید دھکے دے رہے تھے باہر نکل باہر نکل میں نے ڈاڑ دیا اور کچھ لوگوں سے گزاری شاہ پیر کو اپنے باپ کی باپوتی نہ سمجھا کرو اپنے گھر لاکے بند کر لیے کمرے اب کوئی نہیں ملے گا میں نے بلایا ایسا کر ٹانگ کٹ کے رکھ لے پیر کی ایسا نہ کیا کرو یہ قوم آ رہی ہے نا اسے ملنے دیا کرو جتنے ملیں گے اتنا فیض ملے گا تو دھکا دینے لگا کپڑے دیکھ کے فیصلہ ہوتا آپ کون ملے گا حضرت سے کون نہیں توجہ ہے صابر بھائی اب کپڑے دیکھ کے فیصلہ ہوتا کسے ملنا کسے نہیں ملنا ہے وہ غریب تھا دھکا دے دیا لیکن میں نے کہا آنے دیں اس کو اندر وہ اندر آئے وہ ٹائریکٹ آ کے پیر صاحب سے بند میں کیا کہتا کہتا حضرت آپ نے تین بار مجھ سے وعدہ کیا میرے گھر جائیں گے ابھی تک نہیں آئے میرے بچے انتظار کر رہے ہیں ابھی سویا نہیں ہے کوئی رات کے دو بجے وہ یہ بات کہہ رہا تھا رات کے دو بجے ترد سمجھا کرو لوگوں کا یہ اس لیے نہیں بلا رہے ہیں تمہارے ہاتھ ہاتھ پھہ رہے ہیں اس لیے نہیں بلا رہے ہیں تمہارے چار آنکھیں ہیں یہ اس لیے بلا رہے ہیں شاید اس سے ملیں تو حضور تک سرسائی ہو جائے یہ اس لیے تم تک آ رہے ہیں شاید تم سے مل کے خدا تک پہنچنا آسان ہو جائے یہ جو غریب چوٹی چوٹی پین کے رات کے دو بجے کہتا ہے میرے بچے انتظار میں ہیں ابھی وہ سوئے نہیں ہیں چلیئے میری پیوی بھی انتظار کر رہی ہے میرے بچے سڑتی کا موسم تھا کہہ رہا تھا حضور ابھی بستر میں بچے نہیں کہہ حضور سے ملیں گے تب سوئیں گے تو جانتے ہو حضور کا جواب کیا تھا حضور نے کہا تھا چپ کر انزام لگا رہے میں نے تجھ سے کبھی نہیں کہا میں نے کہا بس کیجئے پیر صاحب غریب کچھ بھی کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے یہ تجھ کو بہت بڑا سمجھ کے یہاں تک آیا کہ اوہ تمہیں خدا کا واسطہ غریب آ جایا کرے تو دھکے نہ دیا کرو نجف کے تاجدار نے کہا تھا مولا علی نے کہا تھا امیروں سے کبھی نہ ڈرنا اگر ڈرنا تو غریبوں سے ڈرنا کبھی غریبوں سے جھگڑا نہ کرنا کسی نے کہا تھا لیے بتاؤ امیر کے پاس پاور ہوتی ہے درنا اس سے چاہتی ہے غریبوں سے کیوں ڈریں کہا سنو امیر اپنی پاور سے بدلہ لیتا ہے اور غریب کا بدلہ خدا لیا کرتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں اوہ پیرو سیکڑوں کے نظرانے سے پیر سے غریب جایا کرو غریب کے گل چلے جایا کرو خدا کی قسم امیروں کے چندے سے گزارا نہیں ہوتا مدینے والے کے صدقوں سے گزارا ایک 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 بہت شر ہو تو بھولو اس کو چھیکڑوں باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا خدا رہا سن پیر کسے کہتے ہیں جلوں میں جگہ پیدا کریں گے بولو جلوں میں جگہ پیدا کریں گے تز زخمی پڑے محبوب یہ ایک پیالہ پانی ہے حضور نے فرمایا آپ پھر یہاں کیوں لے کے آگے کہا محبوب آپ نے بھی تو پانی نہیں پیا نا اب حضور کا غلاموں سے پیار دیکھئے میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ مجھے کوئی زخم نہیں آیا ہے دیکھو میں ٹھیک بیٹھاؤں وہ جاؤ وہ جو زخمی ہیں پہلے انہیں پانی پلایا جائے توجہ ہے آپ لوگوں کیا سمجھ پا رہے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اگر آ رہی ہے تو بولیں پہلے ان دس کو پانی پلایا جائے پہلے ان دس کو پانی پانی پلایا جائے جیسی پانی کا پیالہ آیا پہلے نمبر پہ وہ لیٹا تھا جس کا گلہ کٹا تھا اس کو پانی کا پیالہ دیا گیا لے تجھے پیا سے پی لے اس نے مڑ کے ادھر دیکھا اپنے زخم کو دیکھا پھر اپنے پازو والے کا دیکھا اس کے میدے سے گھون بہ رہا تھا اس نے کہا یار میں تو پھر بھی بہتر ہوں یہ پانی پہلے میرے اس بھائی کو پلا دیا جائے وہ جو پانی پانی کہہ رہا تھا پھر وہ پانی اس تک پہنچا اس نے اپنے بغل والے کو دیکھا میں تو ٹھیک ہوں یار میرے بغل والے کا تو پیٹ کٹا گیا شاید یہ مجھ سے پہلے نہ چلا جائے پہلے پانی اسے پلا دیا جائے تیسرے نے چوتے کو دیکھا شاید یہ مجھ سے پہلے چلا جائے یہ پانی اس کو پلا دیا جائے تاریخ کباغ ہے پیالہ ایک سے لے کے دس تک پہنچ گیا کسی نے ایک گھوٹ پانی نہیں پیا تھا اور سب نے یہ کہہ کے دوٹا دیا تھا شاید اس سے پہلے یہ نہ چلا جائے اس لیے یہ پانی اس کو پلا دیا جائے مرخین نے لکھا گئے جب پانی دسوے سے پلٹ کے پھر پہلے پہ آیا تو سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے خدا کی قسم اپنوں سے پیار اتنا تھا اپنی چاند تو دیتی تھی لیکن بھائی سے پہلے پانی پینے وہ پسند نہیں یہ جگر ہے آج ہمارے پاس یہ دل ہے ہم تو لنگر کریں گے اور سب سے بڑے حضرت کو بلائیں گے لنگر میں حضرت کھا گے تو سب کھا گے نہیں لنگر کرنا تو پہلے اسے کھلا یار جس کے گھر مہینوں سے گوشت نہیں آیا کتنے ایسے غریب بھی ہیں یار جو گوشت نہیں خرید پاتے جن کے گھر عید بقر عید کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے ایسے غریب بھی ہیں لیکن کیا کیا جائے ہم تو قربانی میں اگر بکرا کاٹتے ہیں نا تو پہلے بکرے کی بوٹی ان کے گھر جاتی ہے جن کے گھر ہر ہفتے بکرے کا گوشت بنتا گیا کیا کیا اچھا وہ گوشت ان کے گھر پہنچایا کرو جن کے بچے بکرائی سے پہلے گوشت نہیں کھا پاتے تھے کبھی ان کے گھر بھی پہنچا دیا کرو اور یہ چار چار بوٹیوں کا چلن بند کرو ہاں کبھی کبھی تو عجیب رسم ہے بیٹا پیدا ہوا کیا لائے کہ دو لڈو کتنے لڈو سارے بولیں کتنے دو لڈو سننے ان دو لڈو کی کہانی بیٹا پیدا ہوا دو لڈو اتنا بڑا تباق ہوتا وہ پورا بھرا ہوا وہ بچے کہتے ہیں لگتا ہے کوئی کچھ دینے آیا وہ پوری پلیٹ لے کے بھاگا بچہ اس نے اس میں سے اٹھ جھگڑا یہی بکرائید پہ چار بوٹی دی لے فلان کے گھر دیا چار چار بوٹی یا تو دو مت یا دو تو اتنا دو کم سے کم جو گھر کا جھگڑا قطع ہو جائے کبھی کبھی تین بچے گئے اور ایک لڈو آیا اب بتاؤ وہ کیسے بٹھے گا امہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے وہ کہتا میں لوں گا وہ کہتا میں لوں گا تیری خوشیوں کی وجہ سے کسی کے گھر میں آگ نہ لگ جائے یہ ہماری سخاوت ہے یہ ہمارے پھاٹنے کے طریقے ہیں کون دیتا کہ دینے کو مو چاگئے دینے والاں کے سچا دینے والاں کے سچا ہمارا نبی اور سخاوت دیکھیں لنگر کرتے ہیں نا اللہ توفیق دے تو گیاروی کا لنگر ضرور کیجئے گا آپ سرکارے گوزے پاک کو پڑیئے سرکارے گوزے پاک رضی اللہ تعالی آپ کے شہر میں ایک بندہ گانے گاتا تھا گانے بڑے اچھے سر لگاتا تھا وہ سرکار کو سپاک فرمانے لگے یار تو گانے نہ گایا کر اس کی جو کمائی ہوتی ہے یہ حرام ہوتی ہے تو وہ یہ چھوٹی کھوپڑی پتہ کیا کہتا ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے تم تو چڑتے ہو میرے آباس سے میری کمائی ہو رہی ہے تو تمہیں جلن ہو رہی ہے اگر مولوی یہ کہتا ہے تمہیں تو جلن ہے میرے بیٹے کی نخواست ہے کیوں تو اپنے بیٹے کے لیے وہی دلاللہ ہے جو ہم نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رکھی تھی جو چڑو ہوگی یہ جملے نہ کہا کروں سرکار کو سپاک فرمایا کرتے تھے یار مجھے تری کمائی سے کہہ لے نہ دینا اللہ رزاق ہے گانے نہ گایا کر روزی وہ دینے والا ہے تو اسے بڑی چل ہوئی اور چرائے پہ کھڑے ہو کے اس نے غوث پاک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کسے برا کہہ رہا ہے اسے برا کہہ رہا ہے جو ولیوں کا امام بن کے آیا ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا غوث ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے آج کچھ کیلے مکوڑے ہماری جماعت میں بھی پیدا ہو گئے جو سرکار کو سے پاک کی کرامتوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کیلے مکوڑے پیدا ہو گئے اور سوشل میڈیا تو اتنا واہیات اب اسٹینڈ ہو گیا کہاں ننگا پونگا کوئی بھی آکے بول جاتا ہے اتیسی داڑی ہے اور امیر القادری صاحب پر ایک ٹپڑی کر رہا ہے کہ یہ دیکھو انہوں نے توبہ توبہ یہ کیا کر دیا وہ سپاک کی کرامت وحیان کر رہے ہیں وہ میں نے اسے دیکھا یہ ہے پونگ اتنی سی داڑی پینٹ سٹ پینے ہوئے یار پہلے مسلمان تو بن جا بعد میں اسلاح کر لیے تجھے تو ابھی یہ نہیں پتا حضور کیسا لیباس پسند کرتے ہیں اور مولویوں کی اسلاح کرنے چلا ہے تو کجلی ہو گئے یہ کچھ لوگوں کو اور ناپنے لگے کہ میرا بڑھا ہے کہ تیرا بڑھا ہے ہم اتنے بڑے نہیں ہیں جو پیمانہ لگا لیں ہم اتنا جانتے بغداد والا وہ ہے جس نے یہ کہا تھا قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اب ہم یہ مانتے ہیں جو ان کا قدم گردن پر لے گا ہماری نظرہ میں ولی ہے جو انکار کرے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا کہ ولی نہیں ہو سکتا زندہ بات زندہ بات حق ہے ماشاء زندہ بات یہ شخصیت تو اے کون تری اوقات کیا کہ بغداد والا کونے جانتا ہے گالی دی برائی کی اس نے چڑھائے پہ اور سرکار غوش پاک سے کسی نے کہا ازد وہ برائی کر رہا ہے آج کوئی کہہ دے مجھ سہا کہ اس نے برائی کیا میں پورا اس کی مخالفت پر اتر آتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے نام لے لے کے اپنے بدلے لیا کرتا ہوں یہ ممبر بدلے لینے کی جگہ نہیں یہ بمبر جو ہے حضور کا فرمان سنانے کی جگہ گئے بس میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں نام لے کر کے کوئی ترقید نہیں کرنا چاہتا یاد رکھی غوش پاک سے نہ علجیے گا ورنہ غوش پاک کا اپنا معاملہ یہ گئے اللہ ہم آق کہہ رہے اے غوش وہ تیکھا تھے رہا مر کے بھی چین سے سوتا رہی مارا تھے رہا یہ سرکار غوش پاک کی شان ہے کسی نے کہا سرکار آپ کو گالی دیتا ہے میرے بغداد والے نے کچھ نہیں کہا تھا وقت بیٹھتا گیا بزرتا گیا ایک دن ایشہ بھی آیا یہ لہجے کب تک یہ جوادیاں کب تک یہ عمرے کہاں تک میں تو بار بار کہاں کرتا ہوں آج جینے میں تمہے گلے میں طاقت ہے تو آپ جلسے میں بلا رکھے ہو کل جب ہمارا گلا بند ہو جائے سانسیں رکنے لگ جائے کون پوچھنے والا کے جلسوں کے لیے یار کسی چیز پر کھمنٹ نہ کیا کرو کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہنی گئے خدا کی ذات کے سوا کچھ باقی نہیں رہنی گئے یہ چیزیں آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں جاگے وہ دولت ہو شہرت ہو عزت ہو عمرے وہ جوانی ہو کوئی باقی رہنے والا نگی ہے آج یہ ممبر ملا گئے یہ کرشی ملی گئے کب تک جب تک اللہ چاہے گا جس دن وہ اتار دے گا کوئی چہانے والا نشیب نگی ہوگا آج اس نے بٹھا رکھا گئے تو کوئی اتارنے والا نگی ہے وہ تمہیں خدا کا واشتہ کسی پہ گھمنڈ نہ کیا کرو تاکہ پر نہ کیا کرو شاگیب ہمارے اپنے معاملات تو ایشیخ ہیں ہم تو مکان بھی اس لیے اونچا کرتے ہیں تاکہ پڑوسی سے نیچا نہ رہ جائے ہم تو پینٹ اس لیے کراتے ہیں تاکہ ہمارا گھر کسی کے گھر سے ہلکا نہ لگے وہ کسی نے کہا تھا کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں وہ تمہیں خدا کا واشتہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا کسی کو سلیم نہ سمجھنا یہ جوانیاں کب تک ایک عمر آئی ہے اس پہ بھی بڑھاپا آیا وہ لہجہ جس پہ لوگ فیدہ ہوا کرتے تھے اب سانسے بھی رک رک کے آنے لگی ہیں جب کمائی بند ہو گئی تو اولاد نے بھی سانچ چھوڑ دیا لوگوں نے بچوں نے کھانا دینا بند کر دیا جب کھانا نہیں دیتے تھے تو کپڑے کون دھلتا اتنے میلے کپڑے ہو گئے مکیاں بیٹھنے لگ جاتی ہیں لوگ گھن کرنے لگے پھر یہ سوچ آئی سنے لوگوں کو پتا چل گیا یہ بغداد والے کا مخالف ہے ان سے تشمنی ہے لوگوں نے پاس بٹھانا بند کر دیا اس کو یہ لگا اتنی نفرت لوگ کر لگے ہیں بغداد والے کی وجہ سے اگر مر گیا تو کوئی کفن دینے لگی آئے گا کوئی کندے پر اٹھانے لگی آئے گا چلو چل کے قبرستان بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی ہاتھ نہ لگائے پھر بھی رہیں گے تو قبرستان میں یہ سوچ کے قبرستان جا کے بیٹھ جاتا ہے لیکن نچانک میں قریم ابن قریم سقی ابن سقی شہزادہ مصطفیہ سرکارِ غوش الورا کا گزر ہو جاتا ہے جیسی نکاح اٹھتی گئے اللہ اکبر نکاح ڈال کے سمجھ جاتے ہیں یہ تو وگی کے جو گانے گایا کرتا تھا آپ نے حالت دیکھی سمجھ گئے لگتا کہ کوئی پوچھ نہیں رہا گئے اپنوں نے ٹھکرا دیا گئے سمانے نے چھول دیا گئے آپ اپنی درسکاہ میں آئے گئے پہلے ایک بات اور سن لیجئے سرکارِ غوش پاگ سے تسبیح پڑھنے والے پیر نکی گئے بلکہ درسکاہ میں پڑھانے والے محدث بھی گئے قولنٹ کلانے والے مفسر بھی گئے بہت بڑے فقیر کو غوث الازم کہا جاتا ہے اور وہ لوگ جو کہتیا کرتے ہیں فقیروں کی لائن اور ہوتی ہیں مولویوں کی لائن اور ہوتی ہیں یہ تجال اور کذاب ہوا کرتے ہیں یاد رکھئے گا فقیری کی پہلی سیڑی کو عرم کہا جاتا ہے اسے عرم نہیں آتا اسے فقیری نہیں آتا زندہ باہت نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت خویزانِ غوثِ عاظم نارے تقبیر نارے رسالت بچو ہے سارے لوگوں کی یہ پہلی سیڑی ہے سرکار غوث پاگ کا شاگرد اپنے ساتھ ہے آپ نے جلدی آئے درشقہ میں فرمایا لے یہ سکھوں کی سہلی اٹھا اور قبرستان میں غریب بیٹھا ہوا گئے اس کے کپڑے میلے ہیں یہ جا کے نا اسے دے دینا اور سنو نام نہ بتانا کس نے دیا گیا نام نہ بتانا کس نے دیا گیا آرہا ہے سردی کا مہینہ کچھ چند دنوں کے امیر اٹھیں گے کھڑے ہوں گے ایک کمبل لے کے گریب بچوں کو سامنے کھڑا کر کے دھائیس روپے کا کمبل دے کے اسے کروڑوں کے سامنے زلیل کرنا ہے ہاسپیٹلوں کی ویڈیو نہیں دیکھتے ایک کھیلہ ہے چار لوگ کھیلے والے ایک مریض ہیں ست سے کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ کرنا ہے تو اسے کس نے کہا دکھا کہ کمبل بات ارے مت بات یار سوال کر اپنے کمبل کو جس رب نے موسم بدلے گئے وہی رب تقدیر بھی بدل سکتا ہے اے ہائے بھلنا با اے کھاکھا زلیل کے سوا کرتے کیا ایک کمبل دیتے وہ کہتے ہیں ذرا مو تھا کے بتاؤ کتنی دن سے سردی میں تھی غیرت نہیں آتی اللہ کے بندوں کو زلیل کر رہے ہو تم حضور کا زمان آئے سنے بہت غور سے میاں بیوی ہیں ایک حضور کے صحابی ہیں فجر کی نماز کے بعد دعا کے بغیر اٹھ کے گھر چلے جاتے تھے بہت غور سے میری بات سننا یہ دکھاوے کرنے والے لوگ اور یہ کیمرے میں پوچھنے والے کب سے کنبل نہیں ملا کب ملا ہے کان کھول کے سنیں کوئی بچانے والا قیامت میں نصیب نہیں ہوگا کوئی نصیب نہیں ہوگا بچانے والا سن بڑے غریب تھے وہ صحابی وہ فجر پڑی فوراں چلے گئے کسی نے کہا حضور فلان صحابی یہ وہ دعا میں شامل نہیں ہوتے میری ماں بہنے بھی یہ بات سنے بہت غور سے کہا حضور فلان صحابی ہیں وہ آپ کی دعا میں شامل نہیں ہوتے فوراں چلے جاتے محبوب نے فرمایا اب آئینا تو روک لینا روک لینا اگلے دن فجر میں آئے حضور نے فرمایا بلاؤ جب بلائیا کہا یہ بات بتاؤ ہماری دعا میں شامل ہیں صرف ایک ہی چادر ہے جسے پہلے میں اڑ کے نماز پڑھتا ہوں پھر جب میں پڑھ لیتا ہوں تو اسی چادر کو میری بیوی اڑ کے نماز پڑھتی ہے سمجھ گیا یہ بات اسی چادر کو پھر میری بیوی اڑ کے نماز پڑھتی ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو آگے حضور نے شہابہ اکرام سے جو بھی کرنا تھا کیا پھر وہ واپس گئے دروازے پہ بیوی کو آواز دی دروازہ کھلا کھلا بیوی نے پہلا سوال کیا اتنی دیر کیوں لگا دی انہوں نے جا کے وہ کپڑوں کی گھٹری رکھ دی کہیو محبوب نے دیئے گئے اتنا سنا بیوی کی چیخ نکل گئی کہنے لگے جناب اب طلاق دے دیجئے مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا ہے تمہارے گھر میں نہیں رہنا ہے بیوی سے شوہر نے کہا ایسی کون سی خطا ہو گئی کہنے لگے بتاؤ یہ حضور نے کپڑے کیوں دیئے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے غریبی کا تذکرہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ تم نے غریبی کا تذکرہ کیا ہوگا اس لیے تمہارے گھر میں نہیں رہنا کہ تم نے رب کی دیئے گوئے حالات کا شکوا جا کے محبوب کی باتک میں کیا تم نے اپنے رب کی شکایت حضور سے کیے اس لیے مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا یار وہ صحابیہ ہو کر کے وہ صحابی ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے تب بیوی کہتی ہے میرے رب کی ناشکری تم نے کر دیئے اور تم کیمرے پر موٹھا کے پوچھتے ہو بتا کتنے دن سے کمبل نہیں ملا گے بتا کیسا محسوس کر رہا گے وہ شرم کر آج کتھا کے حالات پوچھ رہا گے اللہ قیامت میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا زمین کے فلاں چپے پہ باب کیوں کیا تھا اس کونے پہ تونے گناہ کیوں کیا تھا اس کونے پہ تونے کے باب کیوں کیا تھا بتا کون چادر رحمت لے کے آئے گا کون پچانے کے لیے آئے گا تم لوگوں کو رسوا کرتے گو سوال کے رکھو اپنے کمبل اگر چپ چاپ نگی دے سکتے ہو اگر دینا کے تو چھپا کے دے تاکہ قریب کبھی پتا نہ چلے کون دیکھے گیا گے اس لیے کہ اگر قریب کی حصد دنیا میں رہ جائے گی اللہ تیرے گناہوں کو چھپا کے آقرت میں تیری حصد بچانے زندہ باہ زندہ باہ کیا فرماتے ہیں سرکاری غصبہ سنیں دینا مگر بتانا مت یہ دیا کس نے آج تو پہلے نام لیا جاتا گیا فلاں کی طرف سے اتنارے بھائی کیا سمال کے رکھوئے بھائی اپنا تم سے امت پل رہی ہے دو چار لوگوں کو دو چار روٹی کھلا کے ہم سوچتے ہم کھلا رہے ہیں ایک مچھلی کو پوری دنیا مل کر اس کو نہیں کھلا سکتی ہے اور وہ ایسا قادر مطلق ہے اسی مچھلی کو تیر ٹائم کھانا دیا کرتا بہت اچھا نشاء اللہ بڑا وقت لگے گا واقعہ بیان کروں خدا رہا اگر کسی کے دسترخان پہ کوئی آیا ہے یا کسی سے کسی کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ کا شکر ادا کیا کرو آج جو یہ کپڑے یہ جببے یہ کببے یہ شانے معلوم ہے یہ حضور کی بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے ہے حضور کی بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے ہے ہمیں سوچنا چاہئے بس میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے سرکار کو سپاک فرماتے ہیں جاؤنا بتانا مت کس نے دیا گیا سنیں جب وہ تھیلی لے کے گیا وہ قبرستان میں بیٹھا تھا تھیلی میں سونے کے سو سکھے موجود تھے سو سکھے تھیلی میں سونے کے تھے جا کے اس کی گود میں رکھے اس نے یوں مڑ کے دیکھا کہا کس نے دیئے گیا شاگرد نے کچھ نہیں بتایا دوڑ لگا دی بہت دیر تک سوچتا رہا کون ہوگا کون ہوگا آخر میں نظر جا کر کے بغداد والے کی بارگاہ میں ٹھہر جاتی ہے مجھ سے تو لوگ گھن کرنے لگے گھن کرنے لگے تھیلی اٹھائی اور سیدھا چل کے سرکار غوصے پاک کی مدرسے کی چوکھٹ پہ آ گیا چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کھڑا ہو گیا خدا کے قسم کتنا بیجا تھا سو سکھے دیئے تھے سرکار غوصے پاک نے اس کو کھڑا دیکھا آپ اپنی درسگاہ میں اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے اور کوئی حاجت باقی ہے کیا اور کوئی حاجت باقی ہے کیا اتنا کہا اس کی چیخ نکل جاتی ہے اللہ اکبر وہ رو کے زبان حال سے کہہ رہا تھا آتا غے فقیروں پہ تمہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دو اور خود کہو منتے کا بھلا ہو کہا حضور بس دو منٹ میری بات سن جائیے سرکار غوصے پاک درسگاہ سے نکلے کہا پتا کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا حضور میری اولاد مجھے اس وقت تک کھلاتی رہی جب تک میں کماتا رہا جب سے کمائی بند ہوئی اولاد نے کھلانا چھوڑ دیا گئے اور نوجوانوں تم سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا رمہ باپ کی قدر کیا کرو یہ اس وقت تک کام کے نہیں ہوتے ہیں جب تک یہ کمایا کرتے ہیں اگر یہ بستر پہ پڑے ہیں تب بھی کام کے ہیں باپ کی طبیعت خراب ہوا کرے تو دس ہزار ان کے علاج کے لیے نہ ڈالا کرو دس ہزار کا ٹکٹ بنا کے ان کے قدموں میں آکے بیٹھ جایا کرو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تیرے دس ہزار کے سیرب سے اس کو وہ سکون نقی ملے گا جو تیری سورت سے اس کو سکون مل جائے گا یہ تجھے فون کر کے کہتے ہیں بیٹے طبیعت خراب ہے تو کہتا کہ ہم نی بس فکر نہ کریں ابھی دس ہزار لگا دیتا ہوں اور یار دس ہزار کی دوہ کھالی باپ کو سکون نقی ملا تم پردیل جا کے بیٹھ جایا کرتے ہو ترقی کرو خدا تمہیں عروج دے تمہیں پلندیاں خدا دے لیکن ماں باپ کو چھوڑ کے نہ جایا کرو یہ اتنی پھری دولت ہوتے ہیں خدا کی قسم جب بیٹے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا جی چاہتا ہے کہ بیٹوں سے بات کریں تو یہ تیواروں سے بات کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کا نام لے کر کے راتوں کو تنہائی میں یہ کمروں کے اندر تیواروں کو آواز دیتے ہیں تم کہتے ہو ماں سکسے گھے باپ سکونسے گھے یہ تو تجھے لگتا گھے کبھی تیواروں سے آکے پھوٹ میری ماں کی راتیں کیسی گزرتی ہیں میرا باپ کتنا سویا کرتا گھے تو تیرے گھر کی چھت بتائے گی رات کا کوئی لمحہ نہ دیکھا جس میں تیرے باپ کو پستر پہ بیٹھا نہ پایا تجھے پستر بتائے گا گھر کا تیری ماں نے پوری رات کروٹے بدلی گھے ایک ایک تیوار کہے گی جب تیری ماں کی آگ کھلتی گھے اس کی کمر میں درد ہوتا گھے پانگے کھٹنے درد کرتے گھے وہ رو کے کہتی گھے مالک میری تو خیر گھے لیکن تو جانتا گھے میرا بیٹا پردیس میں پڑا گھے مجھے کچھ ہو نہ ہو میرے بیٹے کو سلامت رکھنا یہ ماں باپ ہوا کرتے گھے ان سے پیار کیا کرو یاد ان سے محبت کیا کرو یاد ماں باپ ہوتے کیا گھے کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو شاید کہ تمہیں انتازہ ہو جائے ماں باپ کیا ہوا کرتے گھے محبوب علیہ السلام رہے جب پہنی مرتبہ دس ہزار کے مجمع کو نماز پڑھائی گھے آقا کریم نے نگاہ ڈالی دس ہزار کا مجمع پیچھے کھڑا گھے آقا نے نماز پڑھائی گھے نماز کے بعد مصطفیٰ کی چیخ نکلی گھٹنے پہ اس طرح ہاتھ باندھے سر رکھتی بار سے لکھ کے رونے لگ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کے آزم آتے ہیں محبوب اگر کسی نے دل دکھایا گھے تو سر کلم کر دیں گے آنکھیں نکالو یہ گردن کاٹ دیں گے انگلی اٹھائیے تو بازو کلم کر دیں گے محبوب بتا تو شاگی ابھی تو بیٹے موجود ہیں یا رسول اللہ جوانیاں لٹا دیں گے بتاؤ کیوں روئے گھے جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا تھا عمر مجھے کسی نے نہیں رولایا گھے کہا پھر روئے کیوں کہ آج مجھے میری ماں کی یاد آگئی گھے آج ماں کی یاد آئی گھے اوہ نوجوانوں ماں باپ ہیں تو عزت کر لو آئے تو قدر کر لو یا رسول اللہ کیوں روئے گھے جب میرے نبی نے کہا تھا اے عمر مجھے ماں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں چھ سال کا چھوٹا سا تھا کاش آج آمینہ ہوتی میری ماں موجود ہوتی لوگوں کی بھیڑ دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی ترختوں کو سجدہ دیکھ کے کتنی راضی ہوتی پتھروں کو کلمہ پڑتا دیکھتی کتنی راضی ہو جاتی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں میرے نبی نے کہا تھا ہاں عمر آج بھی رویا کرتا ہوں آقا اور کیا یاد آتی گئے تب میرے نبی نے کہا تھا حجرِ عائشہ کی طرف اشارہ کیا عمر کا میرا جی چاہتا ہے کاش آج میری ماں ہوتی اس حجرے کے اندر ہوتی آگستہ سے پردہ سرکتا ہلکی سی آواز آتی بیٹا محمد میری بات سنجا کہتے ہیں آقا اتنی آواز آتی عمر میں نماز توڑ دیتا مسلح چھوڑ دیتا ماں کے پاس چلا جاتا یا رسول اللہ ماں کے پاس جاتے عبادت توڑ کے کہا ہاں کہا اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تب ہی پیدا کرنے والا سنجھ آگئی ہو ماں کی محبت دل میں اگر آگئی ہو اپنے ہاتھوں اڈھا لیں بہت بڑا جبلہ کہا گیا ہے اس اقبال کریں نعرے تبیر نعرے رسالت مسلح کے اعلیٰ حضرت مقامِ والدین نعرے تبیر نعرے رسالت دیکھ کر والدین کا چہرہ اس کے دل میں گلاہ کھل جائے ہائیے قولِ رسول کے اس کو ایک حج کا سواب اور چلیں تھوڑا آگئے یا ختم کر لیا جائے چلیں اور تھوڑا آگئے ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ توجہ ہے سارے لوگ یہ ماں باپ ہوتے ماں باپ ہم یہ سوچتے ہیں اگر یہ کمان نہیں رہا ہے تو اسے علاق کرو اس کی وجہ سے خرچیں بڑھ گئیں نہ بڑے باپ کو سنبھال کے رکھ اللہ تجھے ایک ایک خراتے کے صدقے میں لاکھوں نہیں کیا عطا فرمائے گا اسے سنبھال کے رکھنا دیکھ کبھی بوڑی ماں سے دعائیں لیا کر جانتے ہوں ماں باپ کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے جو پردیس رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے میری بات کی تائید کریں گے اگر ہم پردیس میں ہوتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو جائے اگلے دن رات کو ہم بیمار ہوں صبح ہی ماں کا فون آتا ہے کہتی بیٹے خیریت تو ہے نا ہم اس لیے ماں کو نہیں بتاتے ہیں کہ وہ پریشان ہوگی لیکن دل کا کیا کروگے اس کے وہ صبح اُدھ کے کہتی ہے ٹھیک تو ہے نا امی کیا بات ہے کہا بیٹے رات سے دل نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے تیری طبیعت خراب ہے مجھے لگتا ہے تیری طبیعت خراب ہے یہ ماں ہوا کرتی ہے یار بینا کرنٹ کے بینا تار کے ساتھ سمندر پار بیٹا ہے لیکن ماں کا دل یہاں بتا دیتا آج بیٹا بے قرار ہے مگر میں بیٹے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تُو ساتھ سمندر پار تھا تو ماں نے تیری دھڑکن کا اندازہ لگا لیا تھا مگر تُو کروٹ میں لیٹا رہا ماں کے کمرے کے تجھے ماں کی راتوں کی آوازیں کیوں نہیں آئی وہ اٹھ کے راتوں کو پانی کے لیے چیختی رہی تُو بیوی کے پلوں میں کیسے بے ہوش لیٹا تھا تجھے ماں کی آواز کیوں نہیں آئی ماں آواز دیتی بیٹے میرے باست سنجا بیٹا موبائل میں کیم کھیلنے میں لگا رہتا کہ بس ابھی آیا اببا کہتا دو منٹ کی بات ہے کہا بس ابھی آیا ابھی ابھی میں کہیں حلق میں لکم اٹکا ہو یا اسے کیا ضرورت ہے ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں یار یاد رکھنا یہ موبائل جنت نہیں دلائے گا تیرا باپ تجھے جنت دلائے گا ماں باپ کی فرما برداری اتنی اہم ہوا کرتی ہے اگر نفر نماز کے اندر ہو اور ماں باپ آواز دیتے حکم یہ ہے اللہ کہتا کہ میری عبادت چھوڑ دے ان کے پاس چلا جا اگر تُو نے ان کی فرما برداری کر لی تو میری فرما برداری کر لی زندہ باپ زندہ باپ بہت اچھا مشان اللہ واہ واہ اچھا موزنگ دارہ اور ان کی قربانیاں میں کیا بتاؤں یا قربانیاں میں کیا بتاؤں ان کی قربانیاں سمجھ نہیں ہیں تو کبھی ان کی ہتھیلی دیکھنا ان ہتھیلوں کی ہتھیلی کی گانٹھیں بتا دیں گی انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے ایک مجھ سے کہنے لگا میں نے اپنے پیر کے ہاتھ پکڑے تو روی جیسے تھے میں نے کہا تیرے باپ کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ نرم ہوتے اگر اس نے تیرے لیے بوجھ نہ اٹھایا ہوتا ہاں اس کے ہاتھ بھی پیر جیسے نرم ہوتے اگر اس نے ایٹے کمر پہ نہ اٹھائی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں میں نے پیر کے تلوے چومے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پیر کے تلوے بعد میں چومنا کبھی فخر سے یہ بھی کہہ میں نے سوتے باپ کے تلوے چومے ہیں باپ کے تلوے چومے ہیں لوگ کہتے ہیں میرے پیر کی تلوی چام جیسے تلوے ہیں روئی جیسے گلاب جیسے ہاتھ پہ رہے ہیں کبھی بیٹھ ان تھوٹے پھٹے تلو کے آگے یہ جو باپ کے یہ گھنٹے بن جاتی ہیں یہ اڑیاں پھٹنے لگتی ہیں کبھی ان بھٹی اڑیوں کا راز جانا تُو نے خدا کی قسم جب باپ بنے گا پتا چل جائے گا یہ اڑیاں کیوں پھٹی لوگ کہتے ہیں میں نے پیر کے تلوے چومے گئے ایک دیوانہ ماں باپ کو لے کے نا حرم شریف میں تواف کر رہا تھا ماں تھک گئی تو اس نے لٹایا اور لٹانے کے بعد ماں کے پیروں کے تلوے چوم کے کچھ دیکھنے لگ جاتا گئے ماں نے کہا پگلے کیا دیکھ رہا گئے بیٹا دیوانہ تھا کہا محبوب نے کہا گئے ماں کے قدموں کے نیچے جنت گئے میں حرم میں لیٹ کے دیکھنا چاہتا ہوں کیا بھاقی تیرے قدموں کے نیچے جنت گئے اے ماں میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں جیسی ماں سے اتنا کہا گئے ماں نے لیٹے لیٹے آن چلو اٹھایا آج بیٹے نے اتنی بڑی چیز مانگ لی ہے جب ماں نہیں دے سکتی گئے لیکن تو تو دے سکتا گئے اے میرے پروردگاہ میرا پیٹا میرے تلووں میں جنت دیکھنا چاہتا گئے تاریخ کواہ ہے سارے پردے گھٹے ماں کے تلووں میں جنت کے نقشے ندرانے لگے زلنا باہ زلنا باہ آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیتا واہ بھائی ماں باپ کے لیے کرو کچھ نہ کچھ زندگین کے نام کرتو ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو ان سے وفا کرو ان سے وفا کرو یہ بڑے کام کے لوگ ہیں یہ بڑے کام کے لوگ ہیں ایک بات کہہ جاؤں میری بہنیں بھی بیٹی ہیں دیکھو میرے ہاتھ جو نے جو عمر کی ہیں بہنیں بڑی ہیں میری ماں ہیں جو چھوٹی ہیں میری بیٹیوں میری بات کان کھول کے سن لینا آج سب سے بڑا بوال کیا گئے ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی حاصل کیے یہ ترقی آفتہ دور ہے اس میں ہوتا کیا گئے یاد رکھیے گا ایک کہاوت ہے کہ دادا کو پوت سے زیادہ پوتہ پیارا ہوتا ہے جو پوتے والے لوگ ہیں وہ بولیں ہے کہ نہیں پوت سے زیادہ بولیں پوت سے زیادہ پوتہ پیارا ہوتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دادا پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن دیکھا کرتا ہے اسے پوتے کے لڑ کھڑانے میں بیٹے کا لڑکہ نانا نکھائی دیتا ہے جب پوتہ تتلاتا ہے نا تو اسے اس کی زبار میں اپنے بیٹے کا لہجہ نظر آتا ہے وہ اس لیے پوتے کو سیدھی سے لگائے رہتا ہے کھاتا ہے تو کہتا میرے ساتھ کھا اپنا پانی پلاتا ہے اپنے دکیے کے نیچے سے رکھے پھل کھلاتا ہے کبھی میٹھا نکال کے دیتا ہے کبھی کوئی کھانے کی چیز نکال کے دیتا ہے لیکن ہماری گھر کی بہویں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ یہ پوڑے کا جھوٹا کھا رہا ہے بچے کی کلائی پکڑ کے کھیج کے کہتی ہیں اس کا جھوٹا نہ کھایا کر بیمار ہو جائے گا تجھے نہیں پتا یہ بولتا ہے تو دھوک آتا ہے اس کے موں میں اس سے کھنایا کرتی ہے اس کے موں سے دھوک نکلا کرتا ہے یہ کہہ کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے کتنی ہم درد بن رکھی ہے تیرا باد میں کہ پہلے اس کا آگیا تجھے درد باد میں ہونا چاہیے پہلے اس کو ہونا چاہیے کیا وجہ ہے آج سات سال کے اندر بیٹوں کو کینسر ہو رہا گیا پرین ہیمریج ہو رہا گیا تیس سال کے عمر میں ہارٹ اٹیک ہو رہا گیا وجہ یہ کہ ہم نے ان کو بڑوں کا جھوٹا کھانے نہیں کی دیا ان کے دھوک سے ملی چیز نہیں کھانے دی تم یہ سمجھ دیتے ان کے چھوٹے سے بیمار ہوگا نہیں خدا کی قسم دادا کے لواب سے پوتے بیمار نہیں ہوتے بلکہ اس کے دھوک سے پوتوں کو اللہ شفاہ دا فرما دیا بہت 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 اور اگر کوئی چھین لے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا علاج کرے یہ سب سے بڑی بیماری ہے اپنے گھر کے بڑے کی عزت کرنا تم نہیں جانتے ہو اللہ تم بندہ نوے سال کا ہو کے انتقال کر گیا اللہ قیامت میں اسے بلائے گا اور بلانے کے بعد کہے گا فرشتہ اس کا نام اعمال پیش کیا جائے فرشتے کہیں گے مالک اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں بچا گیا گناہ ہی نہیں بچا گیا رب نہیں کرایا گیا کیوں نہیں بچا کہا مالک جب یہ نوے کا ہوا تو نے کہا تھا اب اس کے گناہ بھی بخشے دیے جائیں اب اسے جوتی بھی دکھائی نہیں دیتی اب اس کی لاتھی بھی اس کے ساتھ نہیں دیتی یہ چھار پائی سے اٹھتا ہے تو تین بار گر جاتا گیا اپنے پیر کا عالم نظروں کا یہ رہتا گیا الٹے پیر کی جوتی سیدھے پیر میں پہنتا گیا سیدھے کی الٹے میں پہنتا گیا بچے کوئی لاتھی لے کے بھاگ جاتا گیا کوئی دھکا دے جاتا گیا اب یہ کمزور ہو گیا گیا اب یہ کسی کا نہیں ہمارا ہو گیا گیا ہمارا ہو گیا گیا اور جب یہ ہمارا ہو گیا گئے تو اس کے سارے گناہ بخشے دیے جائیں پھر اللہ حکم دے گا بلا اپنے پریوار والوں کو سب اس کے پریوار والوں کو بلایا جائے گا پھر حکم ہوگا اسے پہچانتا گئے تو کہاں ہاں یہ میرا دادا یہ میرا پیٹا گئے یہ میرا پوتا گئے یہ میری پوتی گئے یہ میرا پتی جا گئے سب کو پہچانے گا کہے گا بتا ان کا رویہ کیسا تھا کہے گا مالک یہ میرے دھوک سے نفرت کرتا تھا یہ میرے چھوٹے برطن میں نہیں کھاتا تھا جس برطن میں بے پانی پی لیتا تھا یہ اس برطن کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا میرے چھوٹے پانی کو کتے کے آگے ڈالا جاتا تھا میرے آگے کا گھانا جانوروں کے آگے ڈالا جاتا تھا رب کہے گا آج بتا کسے جنت دینی گئے وہ کہے گا مالک یہ کیا معامل آگے کہ انہوں نے تجھے بیمار سمجھ کے ٹھکرایا غلیظ سمجھ کے نظر انداز کیا آج میں بتانا چاہتا ہوں میری بارگاہ میں تیری کتنی عزت گئے مالک کیا فیشلہ کرے گا رب کہے گا سن آج تجھے سے کہتا جائے گا تیرا رب اسی کو جنت دیتا جائے زلنا باہ زلنا باہ زلنا باہ اپنے گھر کے پھولوں کی خدمت کیا کرو بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ کبھی دو لقم باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کھایا ہم لوگ جب بہت تھک جاتے ہیں مہینے مہینے بھر کا سفر ہوتا ہے کبھی قسمت سے گھر ہمیں نصیب ہوتا ہے تو ہم سب زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم زمین پر بیٹھتے ہیں ہماری ماں بستر پر ہوتی ہے خدا کی خسم اس کے قدموں میں بیٹھنے کے بعد نہ مہینوں کی تھکن منٹوں میں اتر جایا کرتی ہے منٹوں میں اتر جایا کرتی ہے فائیو اسٹار ہوتلوں کے قدموں میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں بیٹھا ہے کبھی بیٹھا کرو یار ماں کے پاس بیوی کے ساتھ اچھے اچھے ہوتلوں میں کھاتے ہو کبھی ایک بار بوڑی ماں کو بھی کسی فائیو اسٹار ہوتل میں دیکھ کے جا کبھی بوڑے باپ کو بھی گاڑی میں بیٹھا لیکن ہم کرتے کہاں وہ باپ جس نے سائیکل پر بیٹھا کے زندگی پر ہمیں ہائی سکول تک پڑھائی کرائی آج گاڑی ہے تو اس کے لیے سیٹ پہ جگہ باقی نہیں ہے تری گاڑی میں تس ہزار کا کتہ تو بیٹھ سکتا ہے لیکن ایک کمزور باپ نہیں بیٹھ سکتا تو یاروں کو لے کر کے ایک لمبے ٹور پہ موج کرنے تو جایا کرتا ہے کیا کہ اچھا ہو ایک دن ماں باپ کو بیٹھا اور کسی اچھے سے ہوتل میں لے کے جا اور جب آئے ویٹر کیا چاہ گئے مشکر آکے ماں باپ سے کہ ابا آج جو تم کہو گے وہ کھلایا جائے گا پوری زندگی میری مرضی کا کھلایا گیا آج میں تمہاری مرضی کا کھلانے لائیا ہوں کبھی کھلا اس نوڑے باپ کو جس نے زندگی پر چٹنی سے کھا کے تری وردی کا انتظام کیا جس نے پوری زندگی سوکھی روٹی کھانے کے بعد تری جیب پہ قلم لگایا کبھی اس باپ کو فائن سٹار ہوتل میں لے کے جا مٹن چکن کے اچھے کھانے آگے لگوا کہ ابا جو تم نے محنت کی ہے تیرے شامنے میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا لیکن کچھ خدمت تو کر سکتا ہوں کبھی بٹھا کے کھلا خدا کی قسم ان کی خوراک تس پانچ روٹی نقیق ہے چار پانچ پیالے سبزی نقیق ہے ہاتھی ایک روٹی کھائیں گے لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے اللہ اس دعا کے صدقے میں تری ساتھ پشتوں کے رزق میں برکتیں آدھا فرما دیں کھلائیں گے کبھی ماں باپ کو انشاءاللہ بولو سارے بولو انشاءاللہ یہ ادھر والے پیوں نہیں بول لے بنا ماں باپ کے دنیا میں آئے کیا نہیں کبھی پیڑ پہ اترے ہو کریں گے ماں باپ کی خدمت ہاں ماں باپ کی خدمت کرنا کبھی اممہ کو بھی لے جائے کر مارکیٹ میں شوپنگ کرانے سنڈے آتا ہے بیوی بغیر کئنے کپڑوں میں کھڑی ہے آکے اس کا بھئی پہنے ہو میں کسی کی بیوی کو کیوں کچھ کاؤ اگر شوہر کمار آئے تو سب کچھ چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہے تو تیرا بھی آکے لیکن میں تو اس کے باپ کے للہ سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں تو ہر سنڈے سنڈے بیوی کو لے کے جاتا ہے نا ایک دن ماں باپ کو بھی لے جایا کر کپڑے کی دکان پہ بیٹھ کپڑے کے میری ماں کے لیے کپڑے نکال اور پھر ماں کے بدن پہ ایسے لگا جیسے بچپن میں تیرے بدن پہ لگا کے کہتی تھی نہیں یہ سوٹ اچھا نہیں لگ رہ دوسرا دے یہ سوٹ اچھا نہیں لگ رہ دوسرا دے باپ تو تھک جاتا کبھی کبھی کہتا چلیے نا جلدی لینکہ نائنی میرا بیٹا ہے یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے کبھی بیس جوڑوں میں جا کے ماں کو ایک جوڑا پسند آتا ہے پھر کہتی ہاں میرا لال اب سا جا گئے ماں میرا لال اب سا جا گئے اور کبھی ماں کیا کرتی ہے جب پیر میں جوتی پینانے کی باری آتی ہے جلدی جلدی پینانے کے دیکھتی نہیں نہیں یہ بھی نہیں لگا یہ بھی اچھا نہیں لگا دسو جوڑے جوتی پیر کے اپنے ہاتھ شپنا کے نکال دیتی ہے تب جا کے کہیں کہتی ہے ایک جوتا اچھا لگا گئے کیا کیا اچھا ہو تم ماں کو اوپر بیٹھا خود زمین پہ بیٹھ جوتیاں خود لے ماں کے پیر میں ڈال کبھی نکال کبھی ڈال کبھی نکال پیر میں اسی بہانے بار بیار ماں کے پیر چھونے کا موقع مل جائے گا بار بار ماں کے پیر میں جوتی ڈالنے کا موقع ملے گا خدا کی قسم جب تم ماں کو اس طرح پہنائے گا باپ کو اس طرح اسے پچھمن کی تری زندگی یاد آئے گی یہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یا اللہ اس نے میری ضرورت پوری کر دی ہے تم میرے بچے کی نسلوں کی ضرورت پوری فرما دیں زندہ بات زندہ بات بہت اچھا ماشاء بہت ہمیں ڈائیسو گرام کے تحویز پہ تو بھروسہ ہے ماں کی دعا پہ بھروسہ نہیں ہاں پاپا برکت تحویز سن لیا خدا رہا ایک بات یاد رکھی اگر ماں باپ نراز ہے تو تحویز سے بھی کچھ نہیں ہو گئی تحویز نہیں پورا پیر لٹکا لو گلے میں کچھ نہیں ہونے والا ہی پورا میاں لٹکا لو ایک میہ دکان میں بند کر ایک مکان میں بند کر برکت آئی نہیں سکتی ہے کیونکہ تیرا سب سے بڑا پیر گھر میں تجھ سے نراز بیٹھا ہے میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں نامیں تحویزوں کا مخالف ہوں پہلے ماں باپ سے دھوالے پھر اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے بھی تجھے تعویز بنا کے دے دے گا اللہ تیرے غلے میں بھی برکت آئی کرے گا عمر میں بھی برکت آئی کرے گا تو کریں گے ماں باپ کی حصت ہی انشاءاللہ سارے لوگ حصت کرنا ماں باپ کی بہت بڑی محفیل ہے مولانا بہت اچھا افضل صاحب کدھر گئے مولانا مسروف ہے بس میں اب تقریح ختم کرنے لگا ہوں توجہ ہے سارے لوگ وقت بھی ہو چکا اللہ آپ کو سلامت رکھے بس یہ ہے طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ ایک عشق ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے بہت زیادہ اگر پڑھا دوں گا تو پچھلا سبق بھول جاؤ گے ہے نا اللہ سلامت رکھے دیکھئے یہ اتنے سارے لوگیں میں اکیلہ ہوں دو دن میں یہ پانچویں تقریر ہے میری اللہ آپ کو سلامت رکھے بھئی توجہ ہے سارے لوگوں کی جو جہاں سے چل کے آیا ہے کوئی میرا بلایا ہوا نہیں ہے میں نے پہلی کہا تھا محبوب کی میں فلکو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا تھے آہ زننا باہ زننا باہ بہت اچھا خدمت کریں ماں باپ کی کبھی ہونے بھی لے جایا کریں وہ کہتا سرکار غوصفاق سے کہتے میرا کوئی نہیں اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا دنیا بڑی وے وفائے کوئی میرا ساتھ اتنا نہیں کر سکتا سرکار غوصفاق سے رو کے کہتا میں نے خیال کیا کہ بس ایک ہی کریم ابن کریم ایسا ہے ایک ہی سخی ابن سخی ایسا ہے کہ جو اتنا نواز سکتا ہے وہ سپاک مسکرا دیئے کچھ اور چاہیے اس نے رو کے کہا پوری زندگی آپ کہتے رکھیں چھوڑ دیئے گناہ آج عرب کی بارگاہ میں آپ بتائیے کہ آج میں توبہ کرنوں تو بخشا جا سکتا ہوں آپ بتائیے کہ میں توبہ کرنوں تو بخشا جا سکتا ہوں اب ذرا سننا پیارے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں عمر چالیس سال ہو جایا کرتی ہے چالیس سال کے عمر میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے چالیس ماں کیک کٹا گیا 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 میرا چالیس ماں جنم دن منایا گیا گیا چالیس سال کا ہو کہ لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں سنگر چالیس سال کا ہو گیا گیا تو بڑا نہیں ہوا گیا تو چھوٹا ہو گیا گیا ساٹھ سال کا ہو گیا گیا تو تو بڑا نہیں چھوٹا ہوتا جا رہا گیا اس لیے کہ ساٹھ سال بیٹھ سکے گئے تو اتنا چھوٹا رہ گیا گئے کہ تس سال کے اندر ختم ہو جائے گا پندرہ سال کے اندر ختم ہو جائے گا او نوجوانوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو لوٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں وہ تو آواز دیکھے کہہ رہا گئے تم نے تیس سال گناہوں میں گزارے چالیس سال گناہوں میں گزار دی آج تک تمہیں میری یاد نہیں آئی آؤ تم مجھ سے روٹ کر کے چالیس سال زندہ رکھے میں نے کھانا بندنگی کیا میں نے پانی بندنگی کیا میں نے تانا بندنگی کیا آؤ اب بھی لوٹ کے آجاؤ پچاس سال گناہوں میں گزار گئے کوئی بات نہیں میرے گھر میں آجا دو آنسو گرا کے دکھا دے ایک بار کہتے یا کریم بخش دے کہا سون اگر میں تجھے بخش نہ دوں تب پھر بات کرنا وہ تو آواز دیکھے کہتا گئے دو آنسو گرانا تیرا کام ہے بخش دینا میرا کام ہے آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہ پہ منزل ہی نہیں سرکاری گوشے باگ فرماتے ہیں پگلے تجھے کیا لگتا گئے رب کی رحمت کے دروازے تب ہی کھلے تھے اب بند ہو گئے گئے کہا حضور کے اب بھی بخشا جا سکتا ہوں اب تو میں مجبوری میں آیا ہوں گوشے باگ فرماتے ہیں دیکھ کھڑا کہاں گئے کس کی چوکٹ گئے اتنا کام کر غشل کر گیا کہاں کیا ملے گا فرماتے ہیں سر توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تجھے فری بنا دینا عبدالقادر جی لانی کا دا با 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 زندہ با زندہ با بہت اچھا بہت اچھا کیا کرنے با 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 براہی مسائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازی گلستان پیدا نوجوانوں اپنے حضور سے رشتہ مضبوط کرو اپنے خدا سے رشتہ مضبوط کرو بڑے کمزور عقیدی ہو گئے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے پہلے رب سے دعا کرنا اللہ شفا دے پھر دبا کی طرف جا پھر دیکھ اللہ کتنا نواز دا گئے لیکن رشتے کمزور ہو گئے تعلقات ہمیں توڑ لیے پہلی بات تو مسجد میں بھی جانے بندہ تیار نہیں جمعہ کے دن بھی اگر جا رہا ہے نا تو گھڑی دیکھ کے خدوہ کھڑے ہو گئے اگر اتفاق سے امام تقریر کرتا ملیا تو اس کا مون خراب ہو جاتا ابھی تکیش کی تقریر ہی چل لی ہے وہ یوں یوں کر کے بیٹھتا ہے وہ کچھ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نہ تو جاتے ہیں دھاڑ کے کہتے ہیں امام صاحب دھول صاحب نہیں کرائے گی تم سے آپ کے امام صاحب نے مجھ سے آپ کی تینی تعریف کی ہے مولانا فاروق صاحب نے کتنے سال پچیس سال بتا رہے تھا تقریباً بیس سے پچیس کے بیچ میں آپ کے بیچ گزر گئے کہنے لگے لوگ بڑے اچھے ہیں میں نے پہلی ایسی قوم پائی ہے جس کی کسی امام نے تعریف کی ہے ونہ ہر جگہ یہی ہوتا حضرت جی طرح دعا کرنا ہر چھائے مہینے پہ امام بدل جاتا ہے ہر چھائے مہینے پہ جھاڑ کرتا دھول اڑ رہی ہے اللہ کہتا تجھے صف کی دھول نظر آگئی اپنے دل کا محل نظر نہیں آیا پانچ ٹیم کی نماز پابندی سے پڑھ رہا نحو سے تب بھی متے سے ٹپک رہی ہے کیوں نور نہیں آیا سجدوں کا قریب نشانی میں اس لیے کہ تُو نے غسل کیا تو بدن صاف ہوا وضو کیا تو ہاتھ پہر کے آزا صاف ہوئے وہ کہتا پہلے توبہ کر مجھ سے دل صاف کر لے پھر دیکھ میں نور کیسا دکھاتا ہوں بدن سے زیادہ دل صاف کریں مسجد میں جا کے ہکارت سے نہ دیکھے کئی جگہ تو گولی چل گئی پنکھے کے اوپر پنکھا میں نے لیٹو باہر چلوایا پدھان کا پنکھا ہے اللہ سلامت رکھے یہ ہمارے انکیاز بھائی اور ممتاز بھائی اور ہمارے کیا نام ہے ان کا حاجی محمد عالم صاحب میں ان کی فکر کو سلام کرتا ہوں بہت بڑی ایک تنظیم کا انہوں نے انہیں نکاتے ہیں اور اس تنظیم کا نام انہوں نے اشرفی ہاں تو میں نے کہا اشرفی مولائی کی جگہ اشرفی ہیدری فانڈیشن رکھی ہے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ مولائی ایک رافزیوں کا نیا فرقہ ہے اور بریلوی اپنے ناب کو مولائی نہیں لکھتے ہیدری لگائی ہے اس لیے کہ اس نام میں ایک روپ بھی ہے اس لیے کہ اگر نعرے ہیدری لگایا جاتا ہے تو پھر کلیجی پھٹ جایا کرتے ہیں میں لگا کے دکھاؤں بریلی والے کیسا نعرہ لگاتے ہیں آپ جواب دیں گے نعرے ہیدری مشاء اللہ اللہ سلامت رکھے تو اشرفی ہیدری نکاح فانڈیشن اللہ اس فانڈیشن کو سلامت رکھے اس کے صدر نائب سیکریٹری اور اس کے تمام ممبران کو اللہ عزتیں عطا فرمائے اس لیے کہ سوچ بڑی اچھی ہے جن بچیوں کے غربت کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتے یہ تنظیم انشاءاللہ ان کا نکاح کرائی گا بولیں سبحان اللہ آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں تنظیم کے لیے اس میں اللہ خود انتظام کرے گا آپ تو خالی بس بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے گا یہ تنظیم انشاءاللہ یہ بات الگ ہے کہ داری کی وجہ سے رنگین ہیں مگر میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ بڑے فردیلے اور بڑے خوددار اور بڑے ایکسپرٹ بند ہیں اللہ تعالیٰ تمام اماموں کی عمر میں برکتے عطا فرمائے اللہ سب کی امامتوں کو ازتھائی بنائے نکاؤ امامتیں اللہ سب کی بنائے سمجھنے میری بات اسی تنظیم کے تحت ان بچیوں کا نکاح کیا جائے گا جن کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہ ہوگی ان مریضوں کا علاج کیا جائے گا جن کے پاس دوا کے پیسے نہ ہوگا ایسے غریبوں کی چھتیں ڈلوائی جائیں گی جو بارش میں بھیگتے رہتے ہوں ایسے غریبوں کے لیے سائے کا انتظام کیا جائے گا جو دھوم میں بیٹھے رہتے ہوں ایسے گھروں میں چولا جلے گا جن میں رزق نہ آتا ہو جب یہ اتنے کام لے کے تنظیم چلے گی خدا کی قسم تنظیم میں آنا لوگوں کا کام ہے چند تک لے جانا یہ مصطفیٰ کا کام ہو جائے گا اللہ تعالی اس پوری تنظیم کو سلامت رکھے وہ سپاک نے فرمایا سن توبہ کرنا تیرا کام ہے ولی بنا دینا ولی بنا دینا نگاہ کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور بریلی شریف سے آواز آتی ہے قادری کر قادری رکھ قادری یوں میں اٹھا قدر عبدالقادرِ قدرت نما کے آواز دے یہ آواز کیوں آتی ہے اس لیے کہ ایک دن غوصے پاک نے نہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے حرم شریف میں قرآن پاک پڑا پورا کعبے کے اندر آواز آئی عبدالقادر آج مانگ کے مانگنا چاہتا ہے کہتے مالک آج تو عطا کر جتو چاہے کہنے لگے نہیں آج تو مانگے گا ہم دیں گے پھر سرکار غوص پاک نے کہا جو میرے دل میں وہ تجھے خوب معلوم ہے رب نے فرمایا عبدالقادر آج تو کہنا کیا چاہیے تو معلوم کیا کہا کہنے لگے اللہ پھر ایک وعدہ کرنا کہا کیا کہ ایک وعدہ کرلے جو میرا ہو جائے گا وہ تیرا ہو جائے گا جو میرا ہو جائے گا وہ جو میرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا بھائی شاہ نباز صاحب کو بھی سننا ہو سکتا ہے صابر صاحب کو بھی سنیں اور ہمارے احسان شاہد صاحب جا چکے ہیں ماشاء اللہ پڑا اچھا انتخاب کیا مولانا فضل صاحب نے ایک ایک بندہ چنچن کے بلایا گیا اور الحمدللہ مجمع بھی چنچن کے آیا گیا اتنی بھیڑ اللہ کا شکر ہے اتنی رات تک یہ شاید اس علاقے کا میرا پہلا اتنا بڑا جنسہ ہے بھیڑ کے اعتبار سے کہ ابھی تک لوگ رکے ہوئے ہیں لوگ رکے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے اللہ نے کیا فرمایا عبدالقادر جو میرا ہو جائے گا وہ جو تیرا ہوگا وہ جنتی ہوگا بولا یار سبحان اللہ جو تیرا ہوگا وہ جنتی ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں جانتے ہیں اللہ نے باتا کیا عبدالقادر جو قادری ہوگا نا اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک توبہ کی توفیق ادا نہیں کرتے ہیں قادری مرے گا بھی تو توبہ کے بعد جائے گا کوئی آئے نہ آئے اسے توبہ کرانے بغداد والا ضرورانہ ہے بغداد والا ضرورانہ ہے اور سرکار غوش پاک کی پاور کے حوالے سے کئی لوگوں کو یہی شوقت نہیں کرنے بیٹھے رہتے ہیں وہ جو گرزو والا مسئلہ تھا کہ مرید تھا دھو بھی تھا قبر میں کہا فرشتوں نے کہا مر رب کا اس نے کہا غوش پاک کا دھو بھی مادینوں کا اس نے کہا غوش پاک کا دھو بھی کہا ما کنت تدقولو فی حق قیادر رجلین کے بارے میں کیا کہتا اس نے کہا غوش پاک کا دھو بھی ہوں تو شف علی تھان بھی لکھتے کہ جب اس نے اتنی بات کہی نا فرشتوں نے اسے ڈرائیا دھمکایا اس نے بڑے پیر کو آواز دی وہ اسے باق آگئے اور انہوں نے آکست بر سے چھین لیے یہ سوال سرکار عالد سے کیا گیا کیا یہ کرامت درست ہے اب پیارا جواب سننا بریلی والے پیارے امام کا کہتے ہیں یہ روایت مستنت تو نہیں ہے یہ روایت مفہوم یہی ہے جو سرکار عالد نے فرمایا منوان بیان نہیں کر رہا ہوں مفہوم یہی ہے یہ پڑھ لیں نا فتا ویرز بیا کہتے ہیں کوئی مستند روایت سے یہ ثابت تو نہ کی گئے کہ فرشتوں نے آکے گرز چھین لیے ہوں البتہ اللہ نے وہ سپاک کو وہ طاقت عطا کی ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی آ سکتے گئے فرشتوں سے گرز بھی لے سکتے گئے جاگے تو آ سکتے ہیں لے سکتے ہیں قادری بن کے دیکھ پھر مر کے مرنے کا مزہ آئے گا پھر مرنے کا مزہ آئے گا ادھر آنکھ لگنی سنو ہوگی مغداد والے کا جلوہ نظر آئے گا اور پھر عالم کیا ہوگا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھنے آنکھ سن لے کھنے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے اور بریلی سے آواز آتی گر وقت یا جل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضائے کہ ہی سجدے میں عدا ہو پونڈا ہی کریں صدر قیامت کی سپاہی وہ کس کو ملے جو تیری دامن میں چھپا ہو پس جو گوئے اغلاد ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے یہ تھوڑے تھوڑے میں تو کام جمع ملے بہت سنگل پسٹن کا جی کیوں مارے میرے گا اللہ سلام اللہ سلام یہ دیکھنا مردو والا نارا لگا نا بھائی نے حیدری کھا تو ساری طرف سے آواز آئی دنیا کو پتا چل گیا توجہ ہے سارے لوگوں کی مجھ سے ممبر والے لوگ کہہ رہے کہ حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے یہ وہ جماعت ہے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے ایک آمین ایک دعا کر دے باقی آمین کہہ دے تو پھر اللہ بھی نہیں ٹھالا کرتا ہے یہ رب کی محبوب جماعت ہے یہ قرآن والوں کی جماعت ہے جنتیوں کی جماعت ہے ماشاءاللہ آجی صاحب آگئے اللہ سلامت رکھے میں انشاءاللہ کبھی پھر حاجی صاحب میں تکلیف میں ہوں میں ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں بولتا لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ کا شکر ہے میں دس منٹ سے اوپر بول چکا ہوں بس حاجی صاحب میرا بات ہے انشاءاللہ کبھی پھر بولائیے تنظیم کے تحت انشاءاللہ پھر تکریر ہونی ہے یہ بڑے چند دیکھوں کبھی کبھی نہ دیکھتا ہوں تو دل کرتا ایسے ہی متولی ہونے چاہیے اور ایسے ہی خزانچی ہونے چاہیے اور ایسے ہی مسجد کا صدر ہونا چاہیے ایسے ایسے صدر بنا رکھے مسجد کے جن کی داڑی کئی کھٹی تک نہیں جمعے سے جمعے آرہی آخرانی کھرانے بات بلا کے کہنا پڑھتا بھائی ذرا یہ ٹنکی ٹھیک کرا دے ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے یہ سفہ توجہ ہے ذرا کہہ رہے ہیں رسول اللہ بس میں حضور کا شجرہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آخری بات ہی بتا دوں آپ کو کہ جب میں ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا بولنا ہے سمجھدار لوگ ہیں مگر ایک بات بتا دوں میں بلا وجہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں دیکھو ایک بات سنو جب آپ سبحان اللہ کہو گئے تو مجھے سانس لینے کا موقع مین جائے گا آپ کو نیکی مل جائے گی مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا ٹھیک ہے بات سچی کہہ دینا بہتر رہتا ہے اب ذرا کیسے کہنا بولیں سبحان اللہ ایسا کیوں لگ رہا جیسے دھانوں کے کھیت کو چورا لگ گیا ہو آدھے دھان گھنٹے رہ گئے آدھے اونچے ہو گئے آواز ایسے ایسے دھونے جاتی ہے بولے تو ایک ساتھ بولیں ذرا سبحان اللہ اور زور سے آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائیل آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائیل میلائیل کے بیٹے بیارت دیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے مردہ بشن ندوٹ شیش کے بیٹے نمکنے کنام لبکنے کنام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے ذلہار چلات کے بیٹے شالے شالے کے بیٹے آبر آبر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیر اللہ ابراہیم خلیر اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے وام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے شابید صابید کے بیٹے سرمان کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالی کے بیٹے فارفار کے بیٹے غالی غالی کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے مناف عبد المناف کے بیٹے حاشم غین حاشم کے بیٹے عبد المتعلیم غین عبد المتعلیم کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارن سالک ماشاءاللہ اللہ 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 جزائے خیر دے اللہ برکتے ہیں سبان اللہ ہاں ماشاءاللہ تسلیم بھائی اللہ سلامت رکھے نہیں ماشاءاللہ نمازی آدمی ہے ٹھیک ہے جی مزہ آجائے اگر حضور کی سنت چہرے پر سجائے اللہ سلامت رکھے میرے قوم کے نوجوانوں سب سے یہ گزاریشیں اپنے رشتی اللہ رسول سے مضبوط کریں بہت ہی اچھا انتظام آپ کر آگا یہ عظیم و شان جلسہ یہ تنظیم یہ کمیٹی یہ جماعت اللہ سب کو سلامت رکھے بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے